بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد شفیق مینی قائم مقامہ میں تحریک لبائکا یا رسول اللہ پاکستان مخاتبوں انتہائی افسوس کے ساتھ کرنا پڑھ رہا ہے کہ آج وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی پریس کانفرنس سنی سن کر ایسا محسوس ہوا جیسے اس ملک پر موجودہ حکمرانوں کے نئی بلکہ بیرونی طاقتوں کی حکومت ہے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لاہور پنجاب اسمبلی کے جو معاہدہ تھا اس کے بعد ہماری مذاکراتی ٹیم مسلسل حکومت عراقین کے ساتھ اور حساس اداروں کے ساتھ اور وفاقی وزیر جناب علامہ ڈاکٹر محمد نورالہ قادری صاحب اور جو ہمارے وزیر ہے وزیر داخلہ جناب شریار افریدی کے ساتھ اداروں کے ساتھ رابطے میتے مسلسل اور ہمیں آخر وقت تک یہ تسلیہ دے گئی کہ ہم معاہدے کی پابند ہے اور معاہدے پر من و ان عمل کریں گے جبکہ آج کی پریس کانفرنس میں نہ معاہدے کا ذکر نہ اس کی پابندی کا ذکر بلکہ فواق چودری کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے ہاتھ دنیا کی کوئی بڑے دیشتگرد لوگ جو ہے نا وہ آ گئے ہو جو نکتے اعتراض اٹھایا گیا تو اس میں یہ تھا کہ لوگوں کی عملاق کو نقصان پہنچانا اور سر کو پہ احتجاج کرانا یہ یعنی یہ بنیاد بنایا گیا تو میں پوچھ رہا ہوں پوچھنا یہ تھا کہ اگر لوگوں کی عملاق کو نقصان پہنچانا غداری ہے لوگوں کی عملاق کو نقصان پہنچانا اور احتجاج کرانا دیشتگردی ہے تو پوچھنا یہ تھا کہ فواق چودری صاحب جس نے پی ٹی وی پر حملہ کیا جس نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا جس نے سبل نافرمانی پر اس قوم کو عبارا جس نے بجلی کے بل جلائے اور جس نے پولیس والوں پر تشدد کیا جس نے خود اپنے زبان سے کہا کہ میں پولیس والوں کو پانس ہی دوں گا اور جس نے روڑوں کو بند کیا پوری ملک کو بند کر دیا جلاو گراو کیا ایک سو چبیس دن دار الحکومت پر قابض رہے اور اس ملک کو بے تہاشا نقصان پہنچایا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ دیشتگرد وہ تخریبکار وہ باغی کہاں پہ ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس ملک پہ حکومت ہی کر رہے ہیں جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ بائیس دن فیضابات درنا جس میں الحمدللہ ہم حضور کی عزت و ناموس کیلئے نکلیتے مگر کوئی دیشتگردی نہیں ہوئی کوئی جلاو گراو کا حکم نہیں ہوا جو بھی ہوا تھا ابھی تک حکومت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ تحریک نہیں کیا تھا بلکہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ وہ باہر سے کچھ لوگوں نے تحریک کو بدنام کرنے کیلئے جس طرح اب کے بار ہوا ہے اسی وقت بھی ہوا تھا پھر بھی ستم تو یہ ہے ظلم تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر شیل برسائے گئے ہم نے تیرہ ہزار شیل کھائے ہم نے آٹھ شہادت ہی دیں ہم نے ادھر اسی وقت بھی جب ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا تھا حضور امیر المجاہدین کہ وہ ویڈیوز اب بھی اس پر گواہ ہے کہ اسی وقت بھی وہ اعلان کر رہے تھے باوجود اس کے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا تھا مگر پھر بھی اسی وقت بھی حضور امیر المجاہدین اعلان کر رہے تھے کہ کسی پولیس والے پر ہاتھ نہیں اٹھانا کسی افسی والی پر ہاتھ نہیں اٹھانا یہ بھی ہمارے بھائی ہیں یہ ہمارے بیٹے ہیں حتیٰ کہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ جو بھی پولیس والا مظاہرین کے نرغے میں آ جاتا ہم فوراً اس کو چڑوا دیتے ہم چاہتے تو وہ اسی وقت وہ مظاہرین اس کو مار دیتے لیکن ہم نے پرامن طور پر الحمدللہ چونکہ ہم نے ثابت کیا کہ ہم پرامن ہیں اور پرامن شہری ہے اور وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اس کی باوجود تحریک لبائک کو اس طرح سے بدنام کرنا سمجھ سے باہر ہے دورانِ گفتگو جو فواد چودری صاحب نے زبان استعمال کی اور تحریک لبائک کو تحریک لباک کہا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تلوی جیسی مشہور الفاظ اگر غلط ادا کرنا یتا تو یہ یا تو انتہائی جہالت تھی اور نہ اہلیت تھی اور یا اسلامی نظریاتی حدود کیلئے جو تحریک الحمدللہ بن چکی ہے اور میدانِ عمل میں ہے اس محافظ تحریک کے ساتھ واضح اور کلی دشمنی ہے جو کسی بھی صورت قبول نہیں ہے اہلیانِ پاکستان یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اتنے اہم اور کریم عہدے پر ایسے بندے کو بٹانا پھر کیسا ہے یقیناً میں واضح کرو فواد چودری کو اور حکومت وقت کو کہ معاہدہ معاہدہ ہوتا ہے قرآن عزیم الشان میں اس کا ذکر ہے وَأَوْفُ بِلْآَهْدِ اِنَّ الْآَهْدَكَانَ مَسْئُولَ اور تم وعدے کو پورا کرو بے شک وعدے کی بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تو جب وعدے کی جب ایک ریاست وعدہ کرتا ہے تو ریاست کیلئے تو پھر وہ وعدہ اور بھی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ریاست ہے کوئی عام چیز ہے نہیں تو پھر اس وعدے سے یوٹرن کی کوئی صورت ہی موجود نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے جبکہ یہاں اہد شکنی کی ایسی مثال قائم کی گئی جس کی کوئی مثال نہیں ملتے ہیں بقول حکام بالا جہاں تک ہمیں اس بات کا علم ہے اور حکام بالا کہہ رہے تھے کہ امیر المجاہدین کی گرفتاری پچیس نومبر کی پرورام اور پھر شہدائے فیضاباد کی مقام پر جا کر جو اختیتامی دعا کرنے کے لیے حضور امیر المجاہدین نے اعلان کیا تھا اس کو روکنے کے لیے پچیس نومبر کی کاروائی کی گئی اور جو کریک ڈاؤن ہوا اسے کے لیے تھا تو میں یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کہ پچیس تو گزر چکا آپ نے جیلے بر دی اور آپ نے جو ہے نا حضور امیر المجاہدین کو گرفتار کیا اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ گرفتار کرنے کے بعد آپ مقدمات بنانے کی سوچ رہے ہیں پہلے گرفتار کیا اور اب کہتے ہیں کہ ہم اس پر مقدمات بنائیں گے یعنی یہ تاریخ کا وہ ظلم ہے جس پر تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی اور وہ بھی کس کے خلاف ان علماء پر جو وارثین انبیاء ہیں جو میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رسا ہے اور ناموس حفاظت اور ناموس رسالت کے حفاظت کیلئے بننے والے تحریک کے سربراہ ہیں آپ نے اپنی گمراہ کن پروپیگنڈو سے اپنے اس پریس کانفرنس میں آپ نے ریڈی کا تذکرہ کیا تو کیا میں یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کہ اتنے بڑے اہدے پر بیٹھ کر بار بار ریڈی کے پیچھے اس عظیم تحریک کو آپ لگا رہے ہو تو کیا یہ اہلیان پاکستان اور پھر مسلمانوں کے ساتھ ایک کلنم کلنم مزاک نہیں ہے کیا یہ ایک تحریک آپ صرف ایک ریڈی کے پیچھے لگا رہے ہیں اور آگے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اصل مسئلہ تو بتائیں نہ کہ یہ لوگ کیوں نکلے ہیں یہ شہادتی کیوں دے رہے ہیں یہ گرفتاریاں ان کے ہم کیوں کر رہے ہیں یہ ایسا مسئلہ تو بتائیں نہ کہ حضور کے عزت کی بات ہے صرف بات کرنے سے کہ ہم بھی مسلمان ہیں ہم نے آپ سے آپ کی مسلمانی کا سرٹیفیکٹ نہیں مانگا نہیں ہم نے آپ پر یہ الزام لگایا ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں اس لئے بار بار یہ باتیں کرنا کہ ہم بھی عشق رسول ہیں ہم بھی مسلمان ہیں وہ چودہ سو سال میں کسی نے خود نہیں کہا کہ نہیں ہم بھی عشق رسول ہیں ہم بھی مسلمان ہیں اس کے جو کام ہے ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ عشق رسول ہے یہ باہر کے یا باہر کے اشاروں پہ چلتا ہے اس لئے اس کو کہنے کے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے باقی تاریخ گواہ ہے الحمدللہ ہمیں بھی یہ سرٹفیکٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پرامن ہیں الحمدللہ جو میرے مصطفی کریم کے غلام ہیں انہوں نے ہر موقع پر پرامن شہری ہونے کا ثبوت دیا ہے ہماری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک جتنی بھی دیشتگردی ہوئی ہیں جتنی بھی ہمارے اداروں پہ حملے ہوئے ہماری پولیس پہ ہوئے فوجیوں پر ہوئے مساجد میں مدارس میں جنازگاہوں میں الحمدللہ تاریخ تو کیا ایک کارکن بھی اس میں ملووش نہیں ہے اور یہ ہماری تاریخ ہے پرامن اور الحمدللہ ہمیں اس اپنے تاریخ پر فخر ہے اور ہم بانیان پاکستان کی اولاد ہیں ہمارے بڑوں نے اس ملک کیلئے قربانیاں دی ہیں کس وجہ سے اب ہمیں غدار اور باغی کہہ کر آپ پورے پاکستان کے اکثریت کی دلازاری کر رہے ہیں جس پر آپ کو معافی مانگنے چاہیے اس قوم سے اگر احتجاج کرنا ہی غداری ہے اگر احتجاج کرنا ہی بغاوت ہے تو پھر بتائینا سپریم کورٹ پر حملہ کیا غداری نہیں ہے کیا سپریم کورٹ کے باہر کپڑے لٹکانا پی ٹی وی پر حملہ کرنا ججوں کو اور جرنیلوں کو گالیاں دینا اور بجلی کے بل جلانا کیا یہ سب اور اکسو چبیس دن پوری ملک میں لوگوں کو تکلیف دینا حتیٰ کہ عورتوں کی عزت کو پامال کرنا اور ان کی عزتوں پر حملہ کرنا کیا یہ غداری نہیں ہے اگر یہ غداری ہے تو پھر سب سے بڑی غدار کون ہے آپ یہ بھی بتاتے نہ اس ملک کو قوم کو اس لیے میں یقیناً میں اس بات پر الحمدللہ میں پورے وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ ہمارے تحریک میں جلاو گیراؤ ہے ہم پور امن ہیں اور پور امن طور پر ہم اپنا احتجاج کر رہے ہیں تو جب ہم پور امن ہیں اور پھر بھی آپ لوگ انہی باتوں کو بہانہ بنا کر ہم غدار اور ہمیں جو ہیں اور ہماری خائدین کو آپ دشگرد تک کہہ رہے ہیں تو مجھے بتائیں نہ پھر آپ کا وزیراعظم صاحب جس نے یہ سب کچھ کیا وہ کیا چیز ہے کیا وہ دشگرد نہیں ہے پھر کیا پھر وہ غدار نہیں ہے اگر آپ کے بقول یہ سب کچھ دشگردی ہے تو پھر سب سے بڑے دشگرد آپ کا وزیراعظم ہے اور پھر سب سے بڑی جو ہے نا وہ دشگرد اور باغی حکمران جماعت ہے اگر ہم نے اپنے غیرت ایمانی کا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا تو کس مسئلے میں کیا آپ یہ بھی قوم کو بتاتے نہ کہ ہم نے کس طریقے سے اس ملونہ کی راہ کو ہے نا وہ ہموار کرنا ہے اور اس کو اس ملک سے بگانا ہے اگر ہم نے غیرت ایمانی میں اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کیا اور اس پر بعض لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ ہماری عزت پر حرف آیا ہے تو اس کے لئے الحمدللہ تحریک لبیق نے معاہدے میں یہ شرک باقیدہ طور پر شامل کی کہ اگر اس معاملے میں کسی بھی فرد کی دلازاری ہوئی ہو بلا وجہ اور اس کی دلازاری ہوئی ہو تو تب تحریک لبیق اس کے لئے معذرت خواہ ہے جس کو آپ نے بخوشی قبول کیا بخوشی آپ لوگوں نے قبول کیا اور معاہدے پر دستخط کیے تو اس لئے جب حکمران جماعت خود ایک سو چبیس دن کا در نہ دے جلاو گراو کرے یہ سب کچھ کرے تو وہ پرامن اور اہل سنت کا اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو وہ دیشتگرد تو یہ کونسا منطق ہے اس لئے آپ اس عظیم جسارت پر قوم سے معافی مانگے اور یہ جو بدہدی آپ لوگ کر رہے ہیں یہ تاریخ کی ایسی بدہدی ہے کہ یہ قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے اگر یہ دیشتگردی ہے تو پھر مجھے بتائینا کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کی بدترین دشمنوں کو اہدے دینا قادیانیوں کو اہدے دینا اسرائیل کی حمایت کرنا اور مدینہ جیسی اسلامی ریاست کا نام لے کر مسلمانوں کو حراسہ کرنا علماء کو ہزاروں علماء کو پابند سلاسل کرنا مساجد کو تالے لگانا چھے دن سے مساجد میں آزان اور نمازوں پر پابندی لگانا اور عورتوں کو حراسہ کرنا چادر و چاردیواری کی تقدس کو پامال کرنا اور جا کر حتیٰ کہ عورتوں پر عورتوں پر سیون ایٹیا کی مقدمات دائر کرنا کیا یہ دیشتگردی نہیں ہے کیا یہ ظلم و جبر کا وہ سلسلہ جو کی کبھی تاریخ میں اس قوم نے نہیں دیکھا تھا کیا وہ آپ لوگوں نے شروع نہیں کیا ہے اگر یہ دیشتگردی نہیں ہے اور آپ کے ذہن میں یہ سب کچھ امن کے لیے ہے اور یہ سب کچھ پاکستان کے لیے ہے تو آپ کان کان کول کر سن لے حکومت کہ ہم حضور کے عزت و ناموس کے لیے میدان میں ہے ہم حضور کے عزت و ناموس کا پہرہ دیں گے انشاءاللہ و تعالیٰ یہ گرفتاریہ یہ مقدمات یہ غداری کی مقدمات یہ دیشتگردی کی مقدمات واللہ ہمارے عزم کو کبھی متزلزل نہیں کر سکتے آپ بنائیں دیشتگردی کی بھی بنائیں غداری کی بھی بنائیں اور ہمیں جو ہیں نا ان باتوں سے جو آپ کر رہے ہیں واللہ حضور امیر المجاہدین اسیر ناموس رسالت قبلہ خادم حسین رزوی دامت برکاتوں نے ہمیں جو درس دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں خدا کی قسم اس ملک میں بچہ بچہ حضور کے نام پر مر مٹنے کے لئے تیار ہے اور بچے تو کیا واللہ ہی لزیم ہماری عورتیں مجھے روزانہ ہزاروں ہزاروں مجھے میسجز موصول ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ ایک اشارہ دے خدا کی قسم جوان تو کیا ہم عورت حضور کی عزت کیلئے میدان میں آئیں گے ہم اپنی شیرخار بچوں سمیت آ جائیں گے اور ہم اس ملک اور اس قوم کے وہ بچیاں ہیں جو حضور کے عزت اور ناموس پر اپنے بچی بھی قربان کریں گے اور اپنے جوانیاں بھی قربان کریں گے خدا کی قسم آپ اس قوم کو اس قوم کو لڑکار رہے ہیں جس میں حضور امیر المجاہدین نے ہمیں یہ مقدمت کیا ہمیں ڈرائیں گے خدا کی قسم حضور کے عزت پر ہم پانسی کا پندہ چوم کر اور جوم جوم کر انشاءاللہ پانسی کی طرف جائیں گے آپ کے یہ باتیں ہمارے عزم کو ذرہ بر بھی متزلزل نہیں کر سکتے اس لیے میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لے اور ہمارے ایک اشارے کے پوری قوم منتظر ہے کہ ہم اشارہ دے اور حضور کی غلام حضور پر خدا کی قسم میں یہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں آپ کے پاس گولیاں ختم ہو جائیں گے مگر حضور کے غلاموں کی سینے ختم نہیں ہوں گے خدا کی قسم وہ ہم وہ قوم ہے جو حضور کے عزت پر اور آپ کے ناموز پر قربان کرنا اور اپنے آپ کو اس کے قدموں میں نچاور کرنا واللہ اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں اپنے لئے اس سے بہتر اور موت کیا ہوگی جو حضور کے عزت اور ناموز پر ہمیں آئے گی اس سے بہتر اور زندگی کیا ہوگی جو حضور کے عزت اور ناموز پر ہمیں حد کڑیا لگے ہم پر مقدمات بنا لو حد کڑیا لگا لو مقدمات بغاوت کی بھی بنا لو دیشتگردی کی بھی بنا لو جہاں جو بھی آپ سے ہو سکے بنا لو مگر یہ بھی یہاں ترکنا ہم نے کرپشن نہیں کی ہے ہم نے لوٹ مار نہیں کی ہے ہم نے کسی کا کوئی جلاو گراو نہیں کیا ہے ہم نے املاک کو نقصان نہیں پہنچایا ہے اور نہ ہی ہم نے چار چار سو قتل کیے ہیں نہ ہم نے اس ملک میں غداری کی ہے نہ ہم نے ملک کو دو ٹکڑی کیا ہوا ہے الحمدللہ ہم نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا ہوا ہے ہاں ہمارا یہ جرم ہے کہ ہم حضور کیلئے عزت و نموز کیلئے میدان میں ہیں اگر یہ ہمارا جرم ہے تو یہ جرم ہم سو بار کریں گے بار بار کریں گے بلکہ سرے دار کریں گے انشاءاللہ ہم اس سے پیچھے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں جو ظلم آپ نے کرنا ہے کر لو حضور کی غلاموں کا ایک اعلان سن لے تمام ریاست سن لے کہ یہ ظلم جبر کا جو سلسل آپ نے شروع کیا ہے ٹھنڈے کرے اپنی سینے اور راضی کر لے اپنے آقاوں کو تم نے اپنے آقاوں کو راضی کرنا ہے ہم نے اپنے کریم آقا کو راضی کرنا ہے تم نے ان کو جا کر ان کی وفاداری یا ان سے نبانی ہے ہم نے اپنے کریم آقا سے وفاداری نبانی ہے اور انشاءاللہ ہمارے خون کے ایک ایک قطرے سے لبائک یا رسول اللہ کی صدا بلند ہوگی رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا اور پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم